بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم ناظرین، میرا نام سروت پلیم ہے، امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخار و آفیت ہوں گے اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس ٹوک چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے آج اپنے انٹرپارٹی انتخابہ دوبارہ سے کرا دیئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسیمبلی کے ایوان کے اندر چور تو پہنچے بھی تھے مگر چوروں کے سمیت چرس بھی وہاں پر پہنچ گئے یہ کچھ عام تفصیلات ہیں یہ بھی آج کے اس ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مگر ذہن میں لائیے کہ تین گولیاں برسانے والے ہوں اور چار گولیاں لگ جائیں تو حالات کیا ہوتے ہیں اور ایسی حالات میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے عمر ایوب نے آج اسیمبلی کے فلور پہ جو گفتگو کی ہے شاید بعض امیر لوگوں کا امیر جو ہے وہ جاگ چکے ہوں گی جو مرنے کے قریب ہوں گے وہ جاگ چکے ہوں گے کہ پاکستان کی جمہوری ریاست کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے اس کے اپرم تفصیل سے بات کریں گے اور جہاں تک بات ہے شہباشر صاحب کی وہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم تو منتقب ہو چکے ہوئے ہیں اور شہباشر صاحب نے مبارک بادے بھی بہت ساری وصول کی ہیں مگر ان مبارک بادوں کے ساتھ ساتھ جو نارے جو تانے جو تشنے آج اسیمبلی فلور کے اوپر شہباشر صاحب اور نونلی کو برداشت کرنے پڑے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کا شیئر کریں گے مگر آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگوں نے لازمی طور پر سبسکرائب کرنا اور اس ویلوگ کو اس کے اختتام تک لازمی طور پر دیکھنا ہے شروع یہاں سے کر لیتے ہیں کہ اس وقت اسیمبلی کے فلور کے اندر ہمیں چور تو نظر آ رہے تھے منڈیٹ چور نظر آ رہے تھے سارے چور نہیں ہیں منڈیٹ چور نظر آ رہے ہیں جو عوام کا منڈیٹ چوری کر کے اسیمبلی کے اندر جالی طریقے سے پہنچے ہیں دھاندری کر کے پہنچے ہیں وہ چور تو اسیمبلی کے اندر نظر آ رہے تھے مگر چرس بھی پہنچ گئی ہے ہوا کچھ ہوئے کہ خبر پختونخواہ کی اسیمبلی کے اندر پہلے یا آپ کو پہلے پیچھے سے میں اس کا تعلق جوڑوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو حال میں یعنی کہ آج کی صورتحال کی طرف لے کے جاؤں گی قبر پختونخواہ کے اسیمبلی میں مسلم لیگ نواز کی ایک اوپوزیشن کے اندر بیٹھنے والی رکن ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ بڑی بائزت بڑی محترم صوبیہ شاہد صاحبہ جو ہیں انہوں نے قبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں جب نعرے لگ رہے تھے ان کے ووٹ کے دوران تو انہوں نے یوں گھڑی لہرہ دی تھی یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو شہدائی ہیں ان کو بتایا کہ تم لوگوں کا جو مرشد ہے وہ گھڑی چور ہے مگر اب جو مرشد کے شہدائی ہیں وہ چھوڑیں گے وہ تو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے جو ہو سکتا تھا چور کے نعرے لگائے دھندلی منڈیٹ چور اور چور کر سکتے تھے انہوں نے سو کیا قبر پختونخواہ کی اسیمبلی کے حوالے سے صوبیہ شاہد نے بہت ہی گھناؤنا الزام لگایا اور اس گھناؤنے الزام کو آج قومی اسیمبلی کے اندر بھی دور آیا ذرا سوچئے ایک ایسا الزام جب دنیا پاکستان کی اسیمبلی کو کور کر رہی ہے پاکستان کی اندر جمہوریت کا پیہ آگے بڑھ رہا ہے ڈیموکرسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ملک کے وزیراعظم کا انتخاب ہوا ہے اور اس انتخاب کے موقع پر اتنا گھناؤنا الزام پوری دنیا میں پاکستان کا ایمیج کیا گیا ہوگا یہ تو ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا ایمیج کیا کیا عمران خان نے پاکستان کا جو ایمیج کیا وہ ذرا لہیدہ رکھ دیتے ہیں فیلحال اس ایمیج کی اوپر آتے ہیں آج بھی اسلامباد کے صحافی سارے پہنچے ہوئے تھے نیشنل اسیمبلی میں اور بڑے تگرے سوالوں کے ساتھ وہ سارے کے سارے پہنچے ہوئے تھے اور یہ لازمی نہیں تھا کہ مسلمی نواز کے لوگوں سے وہ ذرا تلخ سوالات کر رہے تھے یہ تلخ سوالات کا سامنا پی ٹی آئی کو بھی کرنا پڑا کیونکہ عمر یوب صاحب سے بھی بڑے تلخ سوالات ہوئے جن پر وہ گھریزہ رہے جواب دینے سے ہوا کچھ ہوں کہ آج سوویہ شاہد صاحبہ جو ہیں سوراب برکت یہ اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں اور سیاست ڈاٹ پی کے کے ساتھ منسلک ہیں تو ان کی آواز غالباً ان کی آواز مجھے لگ رہی تھی سننے میں بالکل مجھے درست محسوس ہوا انہوں نے سوویہ شاہد صاحبہ جو ہیں ان کو اسیمبلی کے فلور پہ روکا مطلب وہ باہر آ رہی تھی یا اندر جانے والی تھی لیکن لابی کے اندر وہ موجود تھی ان سے سوالات انہوں نے کیے تو سوویہ شاہد نے اپنے الزامات کو دوبارہ سے دہر آیا انہوں نے کہا کہ جی میرے پر چرس پھینکی گئی یہ اتنا گھناؤنا ایک الزام تھا کہ اسیمبلی کے اندر ممنوع چیز یا منشیات ممنوع چیز بھی چھوڑ دیں منشیات کس طرح سے ممکن ہے کہ اسیمبلی کے اندر پہنچ جائیں سوویہ شاہد صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں انہوں نے کے پی کی اسیمبلی کے اندر بھی مجھے جوتے بھی دکھائے میرے پر بوتلیں بھی ان لوگوں نے پھینکی اور گالم گلوج بھی کی انہوں نے چور چور کے نارے بھی لگائے اور انہوں نے چرس بھی پھینک تھی اچھا وہ چیز جو تھی وہ اس وقت وہ بھی حضم نہیں ہوئی تھی مگر آج ایک دوبارہ سے اس الزام کو انہوں نے دھورایا انہوں نے کہا کہ آج بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اسیمبلی میں چرس لے کر آئے ہوں گے اچھا اس کے اوپر ان سے جب کانٹر کوشن ہوتی رہی تو وہ گھبرائی بھی نظر آئیں وہ تھوڑی سی نرویس نظر آئیں اور یہ کیسا الزام تھا جس کے اوپر سر اتنا پکڑ کے آپ بیٹھ جاتے ہو یہ اسیمبلی جس کے اندر منتخب اور چور سارے کے سارے وہاں بیٹھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ نسوار اور یہ چیزیں ممنوع جو چیزیں ہیں جیسے منشیات ہے چرس ہو گئی اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں مگر صوبیہ شاہد صاحبہ نے الزام لگا دیا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے یا پھر اگر یہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو پھر سزاوار بھی صوبیہ شاہد صاحبہ ہیں کہ اس قسم کا الزام جو انہوں نے لگایا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر خواتین بھی موجود ہیں صرف مرد حضرات موجود نہیں ہیں اور کوئی آپ کے اوپر چرس کیوں پھینکے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا گڑ بڑا گئی جب ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چرس کیسی ہوتی ہے انہوں نے کہا ہاں اس کی نہ سمیل ہوتی ہے وہ گندی سی خوشبو ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ چرس ہے یہ ایک عجیب و غریب سی سٹویشن ہے جو اس وقت اسیمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے اگنس شروع کی ہے صوبیہ شاہد صاحبہ ہیں سوبیہ صاحبہ اپنے تہیں تو الزام نہیں لگا رہی ہوں گی صوبیہ صاحبہ کو تھوڑی سی چابی ملی ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے وہ الزام لگا رہی ہیں بہرحال یہ خطرناک الزام ہے اس کی تحقیقات ہر صورت ہونی چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ آج اسیمبلی کے فلور کے اوپر عمر عیوب صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ وہ مسالہ لگا دیا آج انہوں نے انہوں نے زبردست بات کی انہوں نے زبردست گفتگو کی عمر عیوب صاحب نے جو انسیڈنٹس خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے شائع ان کے ساتھ جو کچھ ان کی کینپین کے دوران ہوتا رہا جو کچھ ان کی خواتین کے ساتھ ہوتا رہا جو کچھ ان کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا رہا ہر میمبر کے تو وہ بتاتے رہے مگر ایک واقعہ جو دل کو چھوتا ہے اور یہ وہی انسیڈنٹس ہے جس کی وجہ سے عمران خان لوگوں کا ایک ایسا ہیرو بن گیا جس کے خلاف لوگ نہ بات سننا چاہتے ہیں جس کے خلاف لوگ نہ جانا چاہتے ہیں جو شروع سے ہیرو تھا آج وہ اسمبلی وہ آسمان کی بلندیوں پہ ہے اور لوگ اسے ہیرو ہی تسلیم کرتے ہیں یہ وہ انسیڈنٹس ہیں ہوا کچھ ہوں کہ عمر ایوک صاحب نے آج اسمبلی پہ کہا ذرا سوچئے سپیکر صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا آیاز صادق صاحب کو انہوں نے کہا ذرا سوچئے تین شوٹر کم سے کم تین شوٹر ہیں چار گولیاں برساتے ہیں اور کپتان کو لگتی ہے میرا بہادر شیر انہوں نے کہا ہمارا بہادر شیر جس نے افتق نہیں کی وہ مسکراتا رہا وہ وہی پر گیا جہاں سے اس نے علاج کرانا تھا وہ بھاگا نہیں وہ لندن نہیں بھاگا اپنے علاج کے لیے اس نے لندن جانے کی کوئی کوئیسٹ نہیں کی اس نے اپنے اسپطال میں علاج کرائے پھر انہوں نے کہا کہ کون ہے ایسا مرد آپ مجھے بتائیے ہمارے سیاستدانوں میں جو ہستے مسکراتے گولیاں کھا رہا ہے مگر عوام کے شعور کے لیے عوام کے لیے اس ملک کے لیے وہ ٹٹکے کھڑا رہتا ہے یقینی طور پر یہ وہ انسیڈنٹ تھا جس کے بعد عمران خان صاحب دلوں کے اندر اتر گئے دلوں کی گہرائیوں میں اتر گئے کہ خان صاحب نے جانے کا نکاح وہ بھاگے نہیں اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے اپنا ویجن انہوں نے نہیں خراب کیا وہ وہی پر ڈٹے رہے جہاں سے سلسلہ یہ رکا تھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے مقصود چپڑاسی مقصود چپڑاسی یاد رہی یہ وہ کیریکٹر ہے جس کی چند ہزار تنخواہ تھی مگر وہ دبائی کے اندر تھا اور مقصود چپڑاسی کو اچانک سے دل کا دورہ تب پڑا تھا جب انویسٹیگیشن شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ چل رہی تھی اور یہ جو ٹی ٹیز والا معاملہ تھا سارا اس کے بعد ہوا یہ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا جس مذہبی جنونی کو پکڑا گیا عمران خان صاحب کے اوپر مذہبی جنونی کہاں ہیں اس کے ساتھ کیا تحقیقات ہوئی اگر تحقیقات نہیں ہوئی تو بتایا جائے کہاں پر ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو خدشہ اس بات کا کہ مقصود چپڑاسی کی طرح وہ کہیں اس مذہبی جنونی کو بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں اور آج میں کہتے ہوں کہ عمر یوک صاحب ہوں یا پھر شیر افضل مروت ہوں یہ لوگ چمکا رہے ہیں اسیمبلی کے فلور کو اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی منڈیٹ کی آپ کے ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے ان سب کے باوجود آج پیٹی آئینی دوبارہ سے انٹرپارٹی انتخابات کرائیں ان انٹرپارٹی انتخابات میں بیرسٹر گوھر صاحب دوئے ہیں وہ دوبارہ سے چوائمان منتخب ہو گئے ہیں یہ انٹرپارٹی انتخابات صرف اس لیے ہوئے تھے تاکہ جو ایک بلے کا نشان ان سے چھینہ گیا بدترین انتقام کے ذریعے وہ ان کو واپس مل سکے اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ انتقامی کارروائی پھر سے ہوگی پھر سے بلے کا نشان ان کو نہیں ملے گا لیکن hope for the best اس مرتبہ جو چھوٹی چھوٹی باری خلطیاں سپریم کورٹ نے جن پر نشان دے کہ الیکشن کمیشن کو جس پر مسئلہ تھا ان ساری چیزوں کو دور کیا گیا ایک اور چیز آج جب شہباز شیف صاحب وزیراعظم منتخب ہوئے بڑی اچھی بات ہے چلیے لولی لنگڑی صحیح اندھی صحیح گونگی صحیح بحری صحیح جمہوریت تو ہے جمہوریت تو ہے اس اندھی گونگی اور بحری جمہوریت کے جو وزیراعظم شہباز شیف صاحب ہیں انہوں نے آج سپیچ کی اسیمبلی بھی میں اس کا پوسٹ مارٹم آپ لوں کے سامنے کروں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا کچھ ہوتا ہے اچھا انہوں نے جو چار پانچ پوائنٹ اٹھائے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی بدلے کی سیاست کا سوچا بھی نہیں بدلہ ان سے تو دور کی بات ہے جن کے کندوں پہ سوار ہو کر آیا جا رہا تھا بدلہ تو ان سے بھی لینے کی باتیں ہو رہی تھی کسے یاد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے واپس آتے ہی کہا تھا کہ میں انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا مگر میں احتساب کے عمل پہ یقین رکھتا ہوں اور یہ وہی احتساب ہے جس کی وجہ سے سیف الرحمن کا نام احتساب الرحمن رکھا گیا ہوگا پھر شریف صاحب نے کہا کہ تین بار نواز شریف صاحب کے حکومت کا تختہ الٹا گیا مگر کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں گئے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لندن کے گھر میں لندن کے فلیٹوں میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر معاملات پہ بات کرتے ہیں آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ممنوع قرار دیا گیا آپ انڈین ایسے لوگوں سے ملتے ہیں وہاں بیٹھ کے جن کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے مفادات کے خلاف آپ کیا جا سکتے ہیں شہباشش صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے نوائی کروایا افواج کے یہ خلاف گئے اور خواتین کے بارے میں گرے ہوئے الفاظ گئے اور سلاخو کے پیچھے پھینکا گیا ذرا پوچھے کوئی شہباشش صاحب سے آپ کے دور میں صحافی عمران ریاض اٹھا لیا گیا اٹھا لیا گیا پورا ملک چیکتا رہا مگر جو ہمارا وزیراعظم تھا پی ڈی ایم کا شہباشش صاحب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے دور میں عمران ریاض کو اٹھایا گیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا نو مئی کرایا پی ٹی آئی نے نو مئی کرایا تو اس کے ثبوت کہاں ہیں آج تک وہ ثبوت سامنے کیوں نہیں آئے اور اگر نو مئی کرایا ہے تو پھر یہ جو باقے مقدمات ڈالے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر یہ کس حیثیت میں کوئی اس کا بھی جواب دے انہوں نے کہا کہ افواج کے خلاف کے پی ٹی آئی ہو یا ہماری عوام ہو مجھ سمیت کبھی بھی کوئی بھی شخص پاک افواج کے خلاف نہیں تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے یہ افواج ہمارا فخر ہیں ہاں چند لوگوں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے وہ چند لوگوں سے اختلاف ہمارا اپنے گھر کے ہی اندر ہوتا ہے وہ چند لوگوں کے اختلاف کے اندر آپ کا چچا اور بھتیجی کا اختلاف بھی سب کو پتا ہے تو یہ جو افواج اور پی ٹی آئی کے درمیان گہری درادیں ڈالنے کے کوشش کی گئی اس میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ نون لیگ نے ڈالا اور اس کی اصل بینیفیشری بھی نون لیگ ہی نکلی پھر انہوں نے کہا کہ خواتین بارے گرے وے الفاظ استعمال کیے گئے خواتین کے بارے میں اگر پی ٹی آئی نے گرے وے الفاظ استعمال کیے اور آپ بقول انتقام یا بدلے کی سیاست نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں جو ناحب جیلوں میں قید ہیں جن کے اوپر زمانت ہوتے ہیں ایک اور مقدمہ ڈال دیا جاتا ہے ان کے بارے میں شہباز شریف صاحب کا کیا خیال ہے پھر انہوں نے کہا کہ خط لکھنے کا مقصد کیا تھا کیا مطلب ہے آپ پاکستان کے آئینی اور جو ادارے ہیں ہمارے اور پارلیمان ہیں کیا اس پر بھروسہ نہیں کرتے پی ٹی آئی کو اپنے آئینی اور پارلیمان اداروں پہ بھرپور بھروسہ ہے اسی وجہ سے سزائیں بار بار ملنے کے باوجود اپیلوں کی شکل میں بار بار آئینی اداروں کے پاس جایا جاتا ہے مگر جو آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کا ہے اس نے پاکستان میں اندر پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا جو احتساب کی عدالت ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کے بانے کے ساتھ کیا کر رہی ہے کس طرح سے ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی کیا بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ باہر چلے جائیں آپ تو بھاگ جاتے ہیں آپ تو ہر بار بھاگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ کے موپے سے یہ تو بات زیبا نہیں دیتی پھر انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک ہزار ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں گھڑی چوری کی نہیں کر رہا کیا کوئی شہب آشو صاحب سے یہ پوچھے گا جس گھڑی کے چوری ہونے پہ یا جس گھڑی کے اوپر آپ لوگ اتنا وویلہ مچا رہے ہیں چلیے مان لیتے ہیں فی الوقت مان لیتے ہیں کہ ملان خان نے وہ غلط کیا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ ارب روپے کی جائداد رکھتے ہوئے کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں پاکستان کے اندر آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کے اندر آپ نے اس نظریہ تو کیوں محفوظ کیا کہ ہم کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں یا یہ بتائیے کہ آپ کے والد گرامی بقول آپ کے ایک غریب آدمی تھی نوازشی صاحب کی ہمیر آدمی تھی تو آپ لوگ کے پاس اتنی جائدادیں کہاں سے آئیں کیسے بنیں کیا کوئی ان سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ وہی کاروبار جو پاکستان کے ہیں جیسے آپ کی ملے بسٹیل بناتی ہیں پاکستان کی بسٹیل مل ہے بلکل اسی طرح سے کئی ایسے کاروبار ہیں جیسے کہ چینی کے کاروبار ہیں ایسے صورت میں صرف آپ لوگوں کے کاروبار کیوں چمکتے ہیں پاکستان کا کاروبار کیوں نہیں چمکتا کیا کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہاں گھڑی ان کو نظر آتی ہے جو عربوں گھربوں کے اوپر نیچے کام کرتے ہیں یا دادو شمار کرتے ہیں یہ ہمارے خزانے کو جو خالی کرتے ہیں کیا کوئی ان سے سوال کرے گا یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو کبھی ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی بہت مشکل ہے کہ ان باتوں سے پیچھا چھوڑایا جا سکے گا ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ابھی پکچر باقی ہے ابھی پکچر پوری باقی ہے ابھی تو اسیمبلی شروع ہوئے تین سے چار دن ہوئے ہیں ابھی تو آپ نے پانچ سال بھی پورے کرنے ہیں ان پانچ سالوں میں کیا اتنا دم ہے چوری کے منڈیٹ کے ساتھ آ کر کیا اتنا دم ہے کہ اسیمبلی کی تنقید اور سڑکوں کا ملا یہ لوگ برداشت کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ